اور ایک سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی کانگریس عدیقش کو لے کر یہ بڑی خبر نیوز انڈیا آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ دیویندری یادف جو ہے انہیں اب زمہ سوپا جا سکتا ہے دلی پردیش عدیقش کا تو اہم خبر بڑی خبر کیونکہ کانگریس پارٹی جو ہے لگتار دوہزار چوبیس کے لحاظ سے بہت بڑے پھیر بدل ہر جگہ کر رہی ہے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کار رہے کرتا ہوں اسے لے کر زلہ عدیقش سے لے کر ساتھ ساتھ پردیش عدیقش تک سے لے کر لیکن اب بڑی خبر جو آ رہی ہے نکل کر کے وہ سامنے آ رہی ہے کہ یوگندری یادف جو ہے وہ اب کانگریس پارٹی کے عدیقش ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کل جو پورا سمی کرار ہوا کل ایک بیچاک ہوتی ہے ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ کے بعد جس طرح کیسے پردیش عدیقش کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا تو کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی جو ہے لگتار اپنی غلطی کو سد حظر آ رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ بڑی خبر اس لحاظ سے بھی اہم ہو جاتی ہے کیونکہ کل پہلا بیان جو ہے کیونکہ آئین ڈی آئی اے مہا گڑ بندھن جسے لگتار کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے نکیش کمار جو ہے پوری اگوائی کر رہے ہیں لیکن اسی آئین ڈی آئی اے میں لے عام آدمی پارٹی کو لے کر کے ارون کے جیوال کو لے کر کے بہت کچھ کہا گیا کل اور پھر اس کے بعد آج دلی سے اس وقت کی یہ بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ ڈی آئین 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 ڈی بیٹھک میں آئیے ڈی آئیے مہا گڑھندن کو لے کر کے بھی آنے والے پانچ راجیوں میں ویدان سبت چناؤں کو لے کر کے بھی اور ساتھی ساتھ آپ کو بتانی کہ دوہزاد چوبیس کی کیسے رنیتی تیار کرنی ہے اس کو لے کر کے بھی لیکن تین سے چار گھنٹے کی مٹنگ چلی راہل گاندی خود اس بیٹھک میں موجود ہے ملی کرجن کھڑ گئے خود اس بیٹھک میں موجود ہے لیکن جب مٹنگ ختم ہوتی اس کے بعد کانگریس کی کچھ لیٹرز باہر آتے ہیں تو وہ بہت کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں جس کے بعد خود کانگریس پارٹی کو بیان دینا پڑتا ہے صفائی دینی پڑتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو بیان کانگریس نتاؤں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں اس سے پارٹی کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور لیکن اس سے بیچ دلی کی راجنیتی میں یہ ایک اہم خبر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کانگریس پارٹی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے آپ کو بتا دے دلی کانگریس عدیقش جو ہے اس کو بدل سکتی ہے اور دیویندر یادب وہ نام سامنے آ رہا ہے اس خبر پر زیادہ بات چیت کے لیے ہمارے ایڈیٹر آشف اکمال اس وقت تمہیں ساتھ جوڑتے ہیں آشف خبر آ رہی ہے کہ دیویندر یادب دلی کانگریس کے عدیقش ہوں گے حالانکہ ستروں کا وقت سے خبر ہے کیسے دیکھا جائے اس خبر کو سب سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوز انڈیا یہ خبر کا اثر ہوتا دکھ رہا ہے کیونکہ لگتار جس طریقے چوبیس گھنٹے پہلے ہم نے یہ خبر دکھائی تھی جب یہ دلی کانگریس کی میٹنگ چلی ساڑھے تین گھنٹے کے اور اس کے بعد جس طرح سے اتل پتل دیکھنے کو میلا خاص طور پر علکہ لامبہ اور انیل چودری انیل چودری دلی کانگریس کے عدیقش تھی ابھی بھی ہیں جب تک یہ نوٹیفیکشن جاری نہ ہو جا تب تک وہ ضرور رہیں گے انیل چودری اور دوسرے الکہ لامبہ نے غلط بیانی کی تھی اور غلط بیانی کے چلتے کانگریس کے بڑی فضیحت ہوئی تھی لیکن ہم نے اس ساپ طور پر اس قبر کو بھی بہت پرمکتہ سے دکھایا تھا اور ہم نے یہ کہا کہ اگر کانگریس آج چپ رہے گی تو کانگریس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا انڈیا مہا گڑ بندن کو اکٹھا رکھن میں اور وہ کہیں نہ کہیں سے ساپ ہوتا نظر آیا جب یہ چیزیں سامنے ہوئیں تو وہ دکھا کہ آنن فانن میں اس کے بعد دیپک باوریہ جو پربھاری ہیں پربھاری نے انہوں نے ساپ طور پر سب کے سامنے بات کی اور ساپ طور پر کہا کہ دیکھئے ایک بات آپ تیمان لیجے کہ کانگریس کی پربکتہ جرور ہے لیکن ادھکرت نہیں ہے اس معاملے پر بولنے کے لیے اور نہ ان سے پارٹی نے کہا تھا اس پر بولنا کے لیے تو اس لئے ساپ ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی طرف سے غلط بیانی کر رہی ہیں اور جو کانگریس پارٹی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہے اور کانگریس پارٹی نے اس بیان سے کنارہ کر لیا تھا اور کلی میں یہ بات کہی تھی کہ اس کا صرف ایسا نہیں ہے کہ الکہ لامبہ ہی پنشمنٹ کی حق دار ہے بلکہ انیل چودری کو بھی اگر پنش کرنا ہے تو کیجئے کیوں کیونکہ دیکھیں جب ساپ طور پر آپ سمجھے کسی ٹیم کا کیپٹن جب ہو اور ٹیم کا کیپٹن یہ بات کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری ٹیم میں کنفیزن پیدا ہوگا اور پوری ٹیم میں جب کنفیزن پیدا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح کی چیزیں ہوں گی لیکن آشیب کہا یہ جا رہا تھا کہ دیکھیں جس طریقے سے دلی کے ادھیکش بدلنے کو لے کر لگتار مندھن جاری تھا کانگریس سانسا دہول گاندھی ہو پارٹی ادھیکش ملی کرجن کھڑ گے ہو دلی کے نیتاؤں سے ایک کے کر کے ملاقات کر رہے تھے لیکن اس معاملے کو لے کر باگی نیتاؤں کے ساتھ رائے شماری کی جاری تھی لیکن اب سب سے اوپر دعوے داری میں ادھیکش پت کی فرنٹ رنر کے روپ میں دیویندری آدھا کا نام سامنے آ رہا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں کیونکہ صاحب طور پر جب سبھی لوگ وہاں پر موجود تھے دیویندری آدھو تھوڑا یوت بھی ہیں اور دیویندری آدھو کو ابھی ایک بڑی ذمہ داری ملی تھی اترکن کے پراباری کے طور پر اور مانا یہ جا رہا تھا کہ راحل گانڈی کے گود بک میں ہیں وہ اور ایک بات سمجھئے کہ جو چیزیں ایک بات تو تیہ ہو گئی ہے کہ جو کام کرے گا وہی آگے اس میں انام ملے گا تو دیویندری آدھو نے اپنا پرفیمنس دکھایا اترکن میں بہت مہنس سے کر کے اور صاف طور پر جس طریقے سے وہاں پر تمام جو اترکن کو کئی ایسے نیتا ہیں جن کو ایک ساتھ ایک جھٹ رکھنا بہت بڑی چنوٹی تھی انس کو ایک اٹھا کیا دیویندری آدھو نے اور اس کا کہیں نہ کہیں سے یہ انام ملتا دکھ رہا ہے جو صاف طور پر جو ہمارے بار سب سے بڑی سب سے پہلی خبر آئی ہے ستروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے اور بہت رسوس ستروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دیویندری آدھو کو یہ ذمہ داری مل سکتی ہے اور انیل چودری ہٹایا جا سکتے ہیں اور انیل چودری جب سے ادھیکش بنے ہیں ان کے پرفرمنس کے بھی آنکھ لن ہوئی ہے ان کے بعد تین تین پرباریوں کو بدلا جا چکا ہے پرباریوں نے جو ریپورٹ دی ہے اس میں انیل چودری ہی کام سے وہ لوگ خوش نہیں تھے لیپک بابریہ نے کل کی چیز کو بہت بڑے اور برہت طریقے سے راحل گاندھی اور ملکار جنکھڑکے کے سامنے پرجنٹ کیا کیونکہ اس بیٹھک کو راحل گاندھی لیڈ کر رہے تھے اور راحل گاندھی جب لیڈ کر رہا ہوں اور راحل گاندھی کی میٹنگ کو تین گھنٹے کی میٹنگ کے بعد باہر نگل کے کوئی بھی کانگریس کرے کرتا ہے اس طرح کی غلط بیانی کرتا ہے تو پوری کانگریس پارٹی کی فجیت ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے کانگریس پارٹی اس وقت 31 اگست اور 1 ستمبر پہ فوکس ہے کیونکہ 31 اگست اور 1 ستمبر کو مہاراستہ میں میٹنگ ہونے جاری ہے اور اس میٹنگ کو لے کر بہت بڑی چرچہ ہونی ہے اس میں انڈیا جو مہاگڑ بندہ نے اس کو ایک جوٹ اور مضبوط رکھنی کوائدیں ہیں تو آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے جہاں ایک طرف اکٹھا مہاگڑ بندہ کو اکٹھا رکھنے کی ذمہ داری ساری کی ساری جو کانگریس پہ ہے وہیں دوسری طرف اس طرح کی چیزیں اگر آئیں گی تو وہ سوالوں کے گھیرے میں ہوگا تو نیدہ اس لیے ملا کر کہ آشیب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس پارٹی ابھی کسی کی بھی نرازگی نہ تو جھیلنے کی کنڈیشن میں ہے اور نہ ہی وہ جھیل پا گی کیونکہ اسے سب کو ایک ساتھ ایک جوٹ ہو کے آئی این ڈی آئی اے کا حصہ بنا کر کے لے کر آگے بڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی بھی پارٹی کے لوگوں کو یہ نصیحت کہ اگر آپ کچھ بھی غلط کریں گے تو برداشت نہیں کیا جائے گا بلکل یہ دہتھیک کہہ رہی ہیں آپ دیکھیں ساتھ طور پہ ہے کہ جس طریقے کی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں کانگریس پارٹی نے ایک لکیر کھیج دی ہے اور یہ لکیر اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر آگے دوسری کہیں بی بھی کسی بھی سٹیٹ میں اس طرح کی اگر خبریں آئیں گی یا کسی بھی سٹیٹ میں کوئی کچھ کرے گا تو اس کو بھی یہ میسج کرنے ہو جائے گا کہ اس وقت جس طریقے سے مہا گڑبندن کو ایک جوٹ کرنے کی قواعدتیں جاری ہیں اس میں آپ کوئی کنفیوزن مت کریٹ کیجئے اگر آپ اس طرح سے کنفیوزن کریٹ کریں گے تو بی جے پی کو اور تمام اپوزیشن کی دلوں کو موقع مل جائے گا نسانہ ساتھنے کا اور نتیز کمار جس طرح سے پیروکاری کر رہے تھے کل نتیز کمار بھی یہاں پہ تھے انہوں نے بھی اس طرح کی ساتھ میسج کیا کہ ایسی چیزیں آپ کو کنفیوزن کریٹ کرتی ہے جس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس پر ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ گوشنا ہوگی جو بھی دیوت طور سے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ گھنٹوں میں یہ لیٹر جب جاری ہو جائے گا تو صاف طور پر یہ میسج سبھی لوگوں کے سبھی کاؤں کاریوزن کرتا ہوں کو مل جائے گا کہ آپ غلط بیانی سے بچیں اور خاص طور پر انڈیا مہا گڑ بندن میں جو جو دل بھی سامل ہیں ان کے خلاف کوئی بھی بیان دینے سے پہلے آپ کو پارٹی آلک آمان کو سمپرک سادھنا ہوگا ان سے اجازت لینی ہوگی ان کے چیزوں کو ہامی بھروانی ہوگی تب ہی آپ کچھ بول سکتے ہیں تو دیویندر یادب کو اسے انعام کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے کافی ایکٹیو تھے یوت کا چہرہ بھی ہے یہاں ہے اور جو ان کا اپنا ان کے ویدھان سبھاتی وہ سبھاتی وہاں پر بھی ان کے کاریکال کو بہت اچھے سے دیکھا جاتے ہیں مہا کے لوگ بھی ان کی بہت تاریف کرتے ہیں تو یہ کام کا ہی نتیجہ ہے کام کا انعام سمجھیں بلکل بلکل آپ کہہ سکتے ہو آپ دیکھا ساب طور پر ہے کہ وہاں ایک طریقے سے میں نے آپ سے بتایا کہ دیکھئے پہلے وہ اتراکٹ کے پر بھاری تھے دیویندر یادو بیدھائک بھی رہے ہیں اور بہت ایکٹیو کاریکرتہ کے طور پر مانے جاتے رہے ہیں اور یوت بھی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹی میں جو بھی چیزیں ہیں اس کو اکٹھا کر کے آگے بڑھائے جا سکے تو اس لیے ان کو راہل گانڈی کی پسند ہیں ملکار جن کھڑکے بھی ان کو بانتے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں سے ان کو انعام ملتا نظر آ رہا ہے اور جو یہ بات تیہ کرے گا کہ آگے کانگریس کا بھوست دلی میں کیا ہوگا کیسے ہوگا کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی اب دیویندر یادو کے جن میں ہوگا بلکو ٹھیک ہے آشف بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے ہمارے ایڈیٹر آشف اکبال اس وقت ہمیں ساتھ جڑ ہوئی تھے جو اندر سے باریکی سے بتا رہے تھے کہ کیسے کیا ہو سکتا ہے لیکن فیلال اہم خبر جو سامنا رہی ہے وہ یہی کہ دلی کانگریس کا ادھیکش جو ہے وہ بدلنے والا ہے حالکہ سوطروں کے حوالے سے یہ پوری خبر ہے دلی سے اس وقت کی جو آپ کو ہم بتانے کی دیویندر یادو جو ہے وہ کانگریس کے ادھیکش ہو سکتے ہیں تو دلی پردیش کانگریس کے ادھیکش کو بدلنے کو لے کر پارٹی میں لگا تار منتھن جو ہے وہ جاری ہے اور اس ماملی کو لے کر کانگریس سانسد راحل گاندی ہو پارٹی ادھیکش ملی کرجن کھڑ کے ہو دلی کی تمام نتاؤں سے ایک ایک کر کے وہ ملاقات بھی کر رہے تھے ملاقات کا یہ سلسلہ بھی چل رہا تھا لیکن اس بیچ جو اہم خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ باقی اور نتاؤں کے ساتھ اس ماملے کو لے کر رائے شماری کی کانگریس پارٹی نے اور اب دلی پردیش ادھیکش پت کی دعویداری میں فرنڈ رنر کے روپ میں دیویندر یادو کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کیا اگر سب کچھ تیہ ہو گیا ہے تو کتنی دیر میں نام کا اعلان پارٹی کی طرف سے کیا جائے گا اب چارکتہ جو ہے وہ کب نبھا لی جائے گی یہ تھوڑا انتظار ہمیں ابھی کرنا ہوگا کیونکہ کئی لوگوں سے ملاقات چل رہی تھی کئی لوگوں سے باتچیت کئی لوگوں سے منتن جو تھا وہ چل رہا تھا دلی کے ادھیکش کو بدلنے کو لے کر کانگریس پارٹی کے اندر لیکن اب اہم خبر جو ہے وہ یہی آ رہی کہ شاید فائنل موہر جو ہے وہ دیویندر یادب کے نام پر لگ سکتی ہے تو آپ کو بتانے کی دراصل سب کچھ کیا ہوا تھا کیونکہ آئین ڈی آئی اے کے گھٹک دلوں میں کنفیوزن ہوا تھا کنفیوزن اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ خبر سامنا آئی تھی کہ آم آدمی پارٹی اور کانگریس میں دراصل ایک بار پھر تقرار اور کنفیوزن کی اس چیتی دیکھنے کو ملی تھی اور وہ دن تھا کل کا یعنی بدوار کا ایک طرف جہاں کانگریس کی نیتا الکلامہ میں نے کہا تھا کہ پارٹی کی نیتاؤں کو دلی کی سبھی ساتوں لوگ سبا سیٹوں پر تیاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو دوسری طرف آم آدمی پارٹی کی پروکتہ پرنکہ ککڑنے نے بھی کہہ دیا کہ اگر کانگریس دلی میں گھڑ بندر نہیں کرتی ہے تو پھر آئین ڈی آئی اے کی اگلی بیٹک میں جانے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے حالکہ الکلامہ کے بیان کے بعد باوال مچا اور باوال کے بعد کانگریس نے صفائی دی کہا کہ ان کا بیان جو ہے وہ پارٹی کا دیکارک بیان نہیں ہے